اور پشاور میں گاریوں کی بڑتی تعداد سے ٹرافک کی روانی برقرار رہنا ناممکن ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر کی بڑی سڑکوں پر سگنلز ہی موجود نہیں ٹرافک جیم پر قابو پانے کے لیے تمام تر حکومتی سکی میں ناکام ہو چکی ہیں جبکہ شہر کی سڑکوں پر یومیا دو لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد گاریاں داخل جبکہ دو لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد آؤٹ ہوتی ہیں مجموعی طور پر تیرہ سو ٹرافک پولیس اہلکار بھی موجود ہے اسی پر بات کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایس پی ٹرافک پشاور طیب جار نے کہا ہے کہ روسانہ کی بنیاد پر پانچ لاکھ گاریاں شہر میں داخل اور باہر جاتی ہیں شہر کے اندر ٹرافک ایک ملین ہے تیس ہزار کے سوا تمام ایکسائز سے ریجسٹر نہیں ہے ایکسائز ایکسائز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ فائف ملین اپروکسیمیٹلی ہوتے ہیں پشاور میں ویدن سیٹی جو ہماری جو ٹرافک ہے وہ ہے ون ملین ٹوٹل ریکشاز جس کی وجہ سے ہماری جو ہے سڑکی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے ہمارا ٹرافک جو ہے برباد ہو رہا ہے وہ تقریباً ہے ایٹی فائف تاؤزنٹ اس میں صرف جو ہے تیس ہزار جو ہے وہ ایکسائز کے ساتھ ریجسٹر ہے باقی ان ریجسٹر ہے سمال گولڈ زویکل جو ہے وہ تیس ہزار ہیں اور پرمیٹڈ ویگن جو ہے وہ ساٹھ ہے ویدن پرمیٹڈ جو ہے وہ دو سو چل رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح اگر ہم روڈ کی کیپیسٹی کو دیکھ لیں کہ روڈ میں ہمارا جو ہے کیپیسٹی کیا ہے تو ایوریج جو ہے ہمارے جو این آؤٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو وہ ہے کوئی دو لاکھ سینٹالیس ہزار اور جو آؤٹ ہو رہے ہیں وہ دو لاکھ اٹھائیس ہزار ہیں ایوریج اگر ہم اس کا ایوریج جو ہے وہ ویکل جو ہمارے این آؤٹ ہوتے ہیں وہ تقریبا کوئی پانچ لاکھ کے قریب جو ہے گاڑیا این آؤٹ ہوتی ہیں